مدشتہ رات اچانک سے ایک ایمبلنس بنی گالا جاتی ہے بنی گالا میں جانے والی ایمبلنس میں ایک بقیدہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے جس کے فوری بعد ایک سوشل میڈیا پر شور برپا ہو جاتا ہے ذرائع کہتے ہیں کسی اور کے نہیں پی ٹی آئی کے ذرائع کہتے ہیں کہ رات کو جب بنی گالا ایمبلنس جاتی ہے تو اس وقت وہاں پر موجود عملہ یہ پیغام دیتا ہے شرابی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے بشرا بی بی انتہائی اس وقت بوری پوزیشن میں ہے لیکن یہاں پر ایک آپ کو بڑی خبر دے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں رانعظیم آپ دیکھیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ٹک ٹاک مدشتہ رات اچانک سے ایک ایمبلنس بنی گالا جاتی ہے بنی گالا میں جانے والی ایمبلنس میں ایک بقیدہ ڈاکٹرز کی ٹیم ہوتی ہے جس کے فوری بات ایک سوشل میڈیا پر شور برپا ہو جاتا ہے اور تحریک انصاف کے کئی اہم ترین رہنما نئی پنجھوتا اور دیکھر رہنما فوری طور پر بنی گالا پہنچ جاتے ہیں اگر نہیں وہاں کوئی پہنچتا تو وہ ارکانی اسمبلی وہ برے لیڈر جو عمران خان کا ووٹ لے کر منتحب ہوتے ہیں جنہیں ذاتی ایس ایس سے نہیں کپتان کے نام سے ووٹ پڑتا ہے وہ اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود وہ نہیں پہنچتے لیکن جب ایمبلنس بنی گالا جاتی ہے کافی دیر ایمبلنس بنی گالا میں رہتی ہے ایمبلنس کے اندر پوری ایک ڈاکٹرز کی ٹیم موجود ہوتی ہے اس وقت ذرائے اس بات کے انکشاف کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے کئی اہم ترین رہنما برملہ یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی خالت حراب ہو گئی ہے بشرا بی بی کو کوئی ایسی چیز یہ دی گئی ہے جس سے ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے بشرا بی بی جو کہ کپتان کے لیے انتہائی اہم ہے جو کپتان کو توڑنے کے لیے کپتان کو کمسور کرنے کے لیے جسے ایک پلاننگ کے تحت بنی گالا منتقل کیا گیا اب اسے کھانے میں کیا ایسی چیز کی جا رہی ہے کہ موں کی سودش ہو گئی موں گل گیا جسم پتلا ہو گیا ہارٹ پیٹ ٹیز ہو گئی اور تو اور بولنے میں پرابلم پیدا ہو گئی اچانک سے طبیعت غراب ہو گئی ذرائے کہتے ہیں کسی اور کے نہیں پی ٹی آئی کے ذرائے کہتے ہیں کہ رات کو جب بنی گالا ایمولنس جاتی ہے تو اس وقت وہاں پر موجود عملہ یہ پیغام دیتا ہے کہ بشرا بی بی کی صحت ٹھیک نہیں ہے بشرا بی بی انتہائی اس وقت بوری پوزیشن میں ہے جس کے بعد کئی گینٹے وہاں پر علاج چاری رہتا ہے سننے میں آیا ہے کہ خطرہ یہ تھن سب کو کہ صبح عدالت میں پیشی ہے صبح جیل میں بشرا بی بی کو پیش کیا جانا ہے اس دوران میں ہر صورت میں کوئی ایسی سٹی رائٹ دی جائے کوئی ایسی ایسی میڈسن دی جائے کہ بشرا بی بی چلنے کے قابل ہو جائے اور ایک تاثر یہ دیا جائے کہ بشرا بی بی کی طبیعت خراب نہیں ہے اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا جائے تو اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بڑا بری اہم ترین خبر دے رہا ہوں بشرا بی بی کو رات کو سٹی رائٹس دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بشرا بی بی صبح عدالت میں پیش ہوتی ہیں ایک وقت میں بشرا بی بی کو ڈرائیا جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تحریک انصاف کے ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں بشرا بی بی کو ڈرائیا جاتا ہے سننے میں آیا ہے کہ بشرا بی بی کو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کو سمجھائیں انہیں کہیں کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں آپ مزاگرات کی ٹیبل پہ آ جائیں آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں آپ اپنے موقف پر کمپرومائز کر لیں آپ کچھ چیزوں پر کمپرومائز کر لیں لیکن بشرا بی بی واضح طور پر کہتی ہے کہ عمران خان جس جگہ پہ کھرا ہے میں اس کے ساتھ کھری ہوں زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ پریشانیاں آتی اور جاتی رہیں گی لیکن یہاں پر ایک آپ کو بری خبر دے دو بشرا بی بی نے ایک خط لکھ دیا ہے ایک خط لکھ دیا ہے بشرا بی بی نے جس میں اس نے بشرا بی بی نے کئی حقائق لکھ دیئے ہیں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوتا ہے اس میں بتا دیا ہے کہ مجھے کیا کیا کھانے میں دیا جاتا تھا مجھے کون سی میڈیسن دی جاتی تھی میرا کن لوگوں پر شک ہے کیونکہ جس دن بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا تھا اس دن کی جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے مطابق بشرا بی بی درستی سائی تھی تندرستی اب اچانک آ کر کیا ایسا معاملہ ہو گیا کہ بشرا بی بی کی خالت حراب ہونا شروع ہو گئی ہے رات سارے تین گھنٹے بنی گالا میں کیا ہوتا رہا سارے تین گھنٹے اس ایمبولنس میں ڈاکٹرز ہی تھے یا کوئی اور لوگ بھی تھے اس ایمبولنس کو جب روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ ایمبولنس کیوں نہ رکی ذرائع کہتے ہیں کہ محکمہ صحت کے عملے کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے آپ اس ایمبولنس کو دیکھ رہے ہوں گے جو وہاں سے نکلی ہے میری سکرین بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنی تیزی سے ایمبولنس نکل کے جاتی ہے کیوں نہیں رکھتی کیوں نہیں بتایا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا پھر حکومت کی در سے بار بار یہ وضاحت کیواتی ہے کہ بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹھیک ہیں تو انہیں بات کرنے کی کیوں نہیں اجازت دی جاتے کیوں نہیں انہیں کھل کر بولنے کی اجازت دی جاتی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے آپ کو اگری میں خبر ایک دے دوں بر یہ ہمترین خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ آج میں آپ کو وہ پیغام کپتان کا دینے جا رہا ہوں جو کپتان نے پاکستان بر کے اپنے خاص ورکرز اپنے عام ورکرز کے لیے دیا ہے کپتان نے کہا ہے آپ نے تمام ورکرز کو یہ پیغام نوٹ کر لیجئے گا کہ آپ کو بزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر آپ بزن اور مایوس ہو گئے تو پاکستان کے اندر ان قوتوں ان سیاسی قوتوں کا مقصد پورا ہو جائے گا جو نئے پاکستان جو نئی نسل جو پاکستان میں تبدیلی کا خواب دیکھ رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے آپ مت انتظار کریں کہ کون سا لیڈر کون سا ایم پی اے کون سا میں نے آپ کے پاس آتا ہے آپ کے ساتھ چلتا ہے آپ نے اس نظریے کے ساتھ چلنا ہے جس نظریے کے تحت آپ نے آٹھ فروری کو ووٹ دیا تھا اپنے آپ کو مایوس بات کریں میں مایوس نہیں ہوں کپتان نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں اور آپ بھی مایوس نہ ہو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں بہت جلد آپ کے پاس ہوں گا بہت جلد ہم مل کر اس جد و جہد کو منطقی انجام تک اس کی اصل منزل تک پہنچائیں گے کپتان کا یہ پیغام ہے پاکستان کے ان تمام سیاسی کارکنوں کو تحریک انصاف کے جوانوں کو ہوتین کو بچوں کو جو کپتان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں جد و جہد بھی کرتے ہیں اور کپتان نے کہا ہے کہ مایوس ہی ہونا ہے مت مایوس ہونا میں نے سب کچھ دعاوں پہ لگا دیا ہے میری اولاد میری فیملی سب دعاوں پہ لگا دیا ہے اب میری اولاد میری فیملی اس پاکستان کا ایک ایک بچہ ہے اور ہم نے ان بچوں کے مستقبل کو سوان نہ ہے مزید کیا کہاں بتائیں گے اگلے وی لوگ میں جا ست دیجئے اللہ حافظ